السلام علیکم ہوتکہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے بیلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اینڈ اس پوٹ پہ تو آج آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ لچہ پراتھا کی بہترین سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو آپ دو مہینے کے لیے اپنے فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور انجائے کر سکتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو لچہ پراتھا بنانے کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں تین کپ میدہ تو میدہ میں نے پہلے ہی چھان کے رکھ لیا تھا اور تین کپ میدہ میں یہاں پہ اس پراتھے کے لیے لے رہی ہوں آپ جو بھی کپ لیں اس کے ساتھ میئر کر کے ایکل کونٹٹی میں آپ نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں تو تین کپ میدہ کے بعد یہاں پہ میں نے ایک کپ لے لیا ہے گندم کا آٹا نورمل آٹا جس سے آپ روٹی بناتے ہیں چکی کا پساو آٹا وہ یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں میرے ایکسپیئنس کے مطابق جب بھی آپ یہ پراتھے پنائیں میدے کے ساتھ چکی کا آٹا ضرور شامل کریں اس کے ساتھ اس میں ہاف ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں نمت اور اس کے ساتھ اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی ڈالنے سے آپ کے پراتھے میٹھے تو نہیں بنیں گے لیکن ٹیسٹ فل بہت زیادہ بنیں گے تو یہاں پہ میں نے دو ٹی سپون نورمل آپ نے سائز میں دو ٹی سپون لے لینی ہے چینی اور وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے آپ چاہیں تو پسی ہوئی ڈال لیں آپ چاہیں تو ویسی ہی چینیس میں ریگلر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ان ساری ڈرائی چیزوں کو ہم نے ہاتھ سے ہی مکس کر لینا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ کوکنگ آئل آپ آئل کی جگہ پہ یہاں پہ ملٹ کر کے گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ان ساری چیزوں کو ہم نے اتنا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے آئل ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے مویسٹ کر دے ہمارے جو میدے کو اور آٹے کو اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے ایک ڈو کی صورت میں گون لینا ہے بلکل ایسی ہی جیسے آپ نورمل آٹا گونتے ہیں روٹی بنانے کے لیے تو یہ میدے کی وجہ سے تھوڑا سٹکی سا ہوگا تو نو پرابلم آپ ایزی لی اس کو ڈو کو گون لیں گے تین سے چار منٹ لگیں گے آپ کو ایک پرفیکٹ ڈو گوننے کے لیے نہ تو آپ نے ڈو بہت زیادہ ہارڈ رکھنی ہے نہ ہی بہت زیادہ آپ نے سوفٹ کرنی ہے تو بس تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس میں پانی کا ہاتھ لگاتے جانا ہے اور سوفٹ سی ڈو یہاں پہ تیار کر لینی ہے تو ڈو کو میں نے یہاں پہ گون لیا اور اس کو اب ہم نے ریسٹ دینی ہے تو ایک بڑی سی ٹری کے اندر میدہ ڈسٹ کیا اور اس کے اوپر ڈو کو رہ کے اوپر سے ہم شیٹ سے اس کو کور کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں کچن ٹاول تھوڑا سا گیلا کر کے وہ بھی اس پہ ڈال سکتے ہیں تو اب اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے یا پندرہ بیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دینا تو جب تک ہم نے ڈو کو ریسٹ پہ چھوڑا ہے ایک بول کے اندر میں یہاں پہ چار ٹیبل سپون لے رہی ہوں گھی گھی کو آپ تھوڑا سا ملٹ کرنے آپ یہاں پہ دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن آئل کا آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ جو پراتھوں کے لچھے بنتے ہیں وہ زیادہ پرفیکٹ جو بنتے ہیں وہ گھی سے ہی بنتے ہیں تو اس کے اندر اب میں دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال دوں گی میدہ کے بس اس کو اب ہم نے اتنا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ بنے بہت ہی سمودھ سی کنسسٹینسی آپ نے اس کی رکھنی ہے تو یہ مکسر آپ نے ساتھ ہی بنا کے تو رکھ لینا ہے تو میں نے ٹوٹل جو میدہ کا یہاں پہ استعمال کیا وہ میں نے دو ٹیبل سپون کیا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جانا ہے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا تو یہاں پہ آدھے گھنٹی کے لیے میں نے ڈو کو چھوڑا تھا ریسٹ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے تو ڈو کو جب بھی آپ پراتھے بنائیں یا روٹی بنائیں آپ اس کو ریسٹ پہ ضرور چھوڑا کریں چاہے میدے سے بنا رہے ہیں چاہے آپ نورمل آٹے سے بنا رہے ہیں تو اب ہاتھ کی اوپر میں نے تھوڑا سا میدہ لگا لیا کیونکہ کافی زیادہ سٹکی بنی ہے میدے کی وجہ سے اس کے بعد کاؤنٹر کی اوپر ہم ڈال دیں گے میدہ اور یہ ڈو ہم نے وہاں پہ شفٹ کر دینا ہے اب ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا ہم نے سٹریچ کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ اس کو سٹریچ کر کر کے پھیلاتے جا رہی ہوں بلکل ایسے ہی آپ نے بھی ڈو کو پھیلا لینا ہے کاؤنٹر پہ اور اس کے بعد آپ نے رولنگ پن کی مدد سے اس کی ایک بڑی سی روٹی تیار کر لینا ہے تو جتنی پتلی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے بیلتے ہوئے اتنا ہی پتلا کرنا ہے اور آپ نے اس کی جو شیپ رکھنی ہے وہ ریکٹینگولر شیپ میں آپ نے اس کو بیل لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے میدے کا اور گھی کا مکسر بنا کے رکھا تھا وہ اس بڑی سی روٹی کے اوپر سارا پھیلا دیں گے برش کی مدد سے اور یہ روٹی اتنی بڑی میں نے بیل لیا کہ اب یہ کیمرے میں پوری بھی نہیں آ رہی تو آپ نے بھی بہت پتلی سی آپ نے روٹی بیل لینی ہے اس کے بعد آپ نے ساری سائٹ کچھ اس طریقے سے آپ نے اٹھانی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فول کرتے جانے تو نیچے اس کے شیٹ پھیلانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ بہت ایزی طریقے سے اس کو پھیلا سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی بھی تھوڑا سٹک کر رہی ہے لیکن اگر آپ کاؤنٹر پر ڈریکٹ کر رہے ہیں تو کاؤنٹر کو صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر میدہ آپ تھوڑا ڈسٹ کر لیں تو اس طریقے سے بھی یہ بلکل بھی چپکے گی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے اس کو بک فولڈ میں فولڈ کر لیا ہے ہر سائٹ سے اب اس کو ٹرانسفر کر دیں گے سیم اسی ٹری کے اندر اس کے اندر میں دوبارہ سے تھوڑا میدہ ڈسٹ کیا ہے اور شیٹ سے اوپر سے ہم نے اس کو ریپ کر دینا ہے اور پانچ سے سات منٹ اس کو دوبارہ ہم ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے تو اس میں ایکٹیو رہ کے کرنے والا کام کم ہے لیکن ریسٹ پہ اس کو چھوڑنے کا کام تھوڑا زیادہ ہے تو اب میں اس کو ڈائریکٹ کاؤنٹر کے اوپر ہی بیلوں گی تو اب میں نے میدہ ڈسٹ کر لیا اور اس کے اوپر یہ ڈو میں نے رکھ دی ہے اگین اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا سٹریچ کریں گے تاکہ یہ اپنی ایکچل جو شیپ ہے اس میں آ جائے اور اس کے بعد اس کو اپنی آسانی کے لیے ہم نے رولنگ پیلنگ مدد سے ایک بڑی سی روٹی دوبارہ سے بیل لینی ہے لیکن پہلے میں ہم نے اس کی شیپ کا اتنا خیال نہیں رکھا لیکن اب آپ نے اس کی شیپ ریکٹنگلر شیپ میں ہی اس کو بیلنا ہے بہت ہی پرفیکٹ آپ کو تو آپ جتنا چاہیں اس کو چاہیں تو موٹا بھی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو جتنا مرضی آپ اس کو پتلا بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگین وہی مکچر ہم نے میدے کا اور گھی کا اس کے اوپر ڈالا ہے اور اس کو ہم نے اب سینٹر سے اس طرح سے پیزا کٹر کی مدد سے ڈوائیڈ کر دینا ہے اور ہر سائیڈ سے ہم نے اس کی تین دن پٹیاں اس طرح سے کٹ کر لینا ہے تو ایک دفعہ آپ اس کے اوپر مارک کر لیں اگر آپ کے پاس پیزا کٹر نہیں ہے تو آپ نائف کی مدد سے بھی اس کو ایزیلی کٹ سکتے ہیں تو سینٹر سے اس کو پہلے میں نے مارک کیا تھا اس کے بعد دونوں سائیڈ کے اوپر میں نے اس کی تین تین پٹیاں اس طرح سے کٹ کر لیں اس کے بعد ہر پٹی کے ہم نے دو دو پٹیاں تیار کر لینا ہے ہر بڑی پٹی کو ہم نے دو پٹیوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے تو یہ ایک نارمل سے سائیڈ کی تقریباً یہ اگر اس کو ہم میر کریں تو ایک ایک انچ کی پٹی ہمارے پاس بن چکی اب اس کو ہم نے رول کرنا شروع کرنا ہے تو رول کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ سا طریقہ یہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ہم نے ترچھا رول کرنا ہے اس سے آپ کے پراتھے کی لیئرز بھی بہت اچھی بنیں گی اور وہ بہت ہی خستہ بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں یہاں پہ اس کو رول کر رہی ہوں آپ جس طریقے سے ریگولر پراتھے بناتے ہیں آپ ویسے بھی اس کو رول کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو ترچھا سا رول کر لوں گی اور اوپر سے اس کو بس پریس کریں گے اور رکھ دیں گے تو بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر سے کس طریقے سے اس کو میں نے رول کیا پراٹھے کو اگر آپ پراٹھے بڑے سائز کے بنا رہے ہیں تو ایک پٹی کے ساتھ آپ دوسری پٹی اٹیج کر کے بڑے سائز کے پراٹھے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ چار کپ میدے سے تقریباً میں نے گیارہ پراٹھے یہاں پہ تیار کی ہیں تو جو فروزن پراٹھے آپ مارکیٹ سے لے کے کھاتے ہیں وہ بھی نارمل سائز کے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت بڑے بڑے پراٹھے بنانے کی ضرورت نہیں آپ نارمل سائز کے بنائیں تاکہ اب یہ فروزن پراٹھے اگر بچوں کو لنچ بوکس کے لیے دیتے ہیں تو ان کے لیے کیری کرنا بہت ہی ایزی رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے کون شیپ میں اس کو بیلا اور راؤنڈ شیپ میں اس کو گھوماتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو پائیں سات منٹ کے لیے ہم نے دوبارہ سے شیٹ سے کور کرنا ہے اور ریسٹ پہ ہم نے چھوڑ دینا ہے آپ اس کے لیے کچن ٹاول کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سا گیلا کریں اور اس سے بھی اوپر سے کور کر کے چھوڑ سکتے ہیں اب ہم نے ایک ایک پراٹھا لینا ہے اور اس کو ہم نے اب بیل لینا ہے تو اگین میں نے شیٹ کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا اور رولنگ پن کے مدد سے ایک نارمل سائز کا ہم نے پراٹھا بیل لینا ہے نہ تو بہت زیادہ باریک ہونا چاہیے پراٹھا اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہونا چاہیے تو بس یہ کچھ ٹپس اور ٹریکس ایسی ہیں جن کو اگر فالو کریں گے تو آپ بھی فروزن پراٹھے بہت ہی مزے کے بنا کے فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پراٹھا بیل لی ہے اب میں نے ایک یہاں پہ رونڈ شیپ میں لے لی ہے پلیٹ پلیٹ کی آپ نے بیک سائیڈ کی اوپر اس طریقے سے شیٹ لگانی ہے آپ کے پاس اگر پلاسٹک شیٹ ہے جو کہ گروسری میں آتی ہے وہ بھی آپ کٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بٹر پیپر کا یوز کر رہی ہوں تو میں نے ایک بٹر پیپر لگایا ہے اس کے اوپر ایک پراتھا میں نے رکھ دی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور پراتھا بیل کے دکھا دیتی ہوں اپنے ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ آپ نے دبا دبا کے اس کو پریس کر کے آپ نے بیلنا نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے پراتھا بیلنا اس کے بعد جو پراتھا میں نے پلیٹ پہ رکھا تھا اس کے اوپر اگین میں نے ایک اور شیٹ لگا دیا یہاں پہ بٹر پیپر رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک اور پراتھا ہمیں رکھ دینا تو ہر پراتھے کے بعد آپ نے ایک شیٹ لگانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک ایک پراتھا رکھ دی جانا ہے تو یہ بلکل بھی آپ اس میں چپکیں گے نہیں اور خراب نہیں ہوں گے اپنی شیپ میں تو پلیٹ کے اوپر رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کے پراتھے سارے بلکل ایکول شیپ میں بنیں گے اور ان کو آپ فریز ایزی لی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ سارے پراتھے میں نے بیل کے رکھ لیے تو ٹوٹل میں نے اتنی دو سے گیارہ پراتھے تیار کیے اب یہ آپ کو میں سات سے آٹھ گھنٹوں کے بعد دکھا رہی ہوں جب پراتھے ہمارے اچھے سے فریز ہو چکے ہیں تو دیکھیں کتنے ایزی طریقے سے شیٹ سے میں نے پراتھے کو اٹھا لیا تو آپ بھی ایزی طریقے سے اس کو اسی طریقے سے فریز کر سکتے ہیں تو بلکل بھی اپنی شیپ میں خراب نہیں ہوئے تو آپ نے ان کو فریزر سے نکالنے کے بعد زیادہ دیر رکھنا نہیں ہے آپ نے فوراں سے اس کو بس اٹھانا ہے اور تبہ کے اوپر گرم تبہ کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے تو ایک پراتھا بھی میں فرائی کروں گی اور باقی کے پراتھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک شاپنگ بیک کے اندر ڈال کے ان کو فریزر میں واپس رکھ دوں گی کیونکہ زیادہ دیر اس کو باہر رکھیں گے تو اس کی ڈو ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے ایک پراتھا فرائی ہونے کے لیے گرم تبہ کے اوپر ڈال دیا ہے ایک سائیڈ سے جب یہ ہلکا سا سک جائے گا تو اس کے بعد اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے میں اس کے اوپر گھی اپلائی کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں یا دیسی گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اس پوائنٹ پر ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے آپ کو تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل کو آن ضرور کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے ملے اور آپ جلدی سے میری ویڈیو ووچ کر سکیں تو یہاں پہ ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے پراتھے کو ہر سائیڈ سے الڑتے پلڑتے سیک لینا ہے چمچ کی مدد سے اس طریقے سے اگر پریس کریں گے تو اس سے آپ کے پراتھے بہت ہی کرسپی بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کم ٹائم میں ہم نے کافی سارے پراتھے بنا کے فریز کی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک پراتھا فرائی کر کے بھی دکھا رہی ہوں آپ اس سے پراتھا رول بھی تیار کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو لچھا پراتھا بنانے کی بہت ہی آسان سی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اللہ حافظ